السلام علیکم میں بشہ ریاض بات کر رہا ہوں میں آج آپ کو قدرتی کاشت کاری کے چار حصول جن پہ چل کے ہم قدرتی کاشت کاری کر سکتے ہیں وہ بتاتا ہوں اس میں سب سے پہلا حصول یہ ہے کہ زمین کو پانی میں ڈوپنے نہیں دینا دوسرا حصول یہ ہے کہ زمین کو ننگا نہیں چھوڑنا تیسرا حصول یہ ہے کہ ہم نے حل نہیں چلانا زمین کو ٹیلیج نہیں کرنی اور چوتھا حصول بائیوڈیویسٹی کا خیال کرنا ہے جتنی بھی اس میں کیڑے مکوڑے ہیں ان کو مارنا نہیں ہے تو اس میں جو پہلے دو حصول ہیں آج ان پہ بات کرتا ہوں کہ زمین کو ڈوبنے نہیں دینا اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ زمین کے بیٹ بنا دے رہے ہیں انچی والی جگہ ہم نے فصل کو دے دینی ہے اور جو چینل ہیں ان میں ہم نے پانی لگانا ہے تو اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ چینل کیسے بنائی گئے ہیں اور فصل کہاں لگائی گئے ہیں تو یہ آپ نے بیڈ ادھر سے کچھ کٹا ہوا ہے کچھ ساتھ تو ادھر سے یہ ہے اس کے چینل ہے یہ والا تو اس سے ادھر سے ہی پانی یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ادھر سے ہی پانی لے رہا ہے اس کے علاوہ میں نے اب نئی جو فصل لگائی ہے کپاس اور مونگی اس کے بیڈ اس طرح بنائے ہیں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بیڈ کس طرح بنائے جاتے ہیں اس سے اگلا ہم نے زمین کو ننگا نہیں چھوڑنا تو اس کے لئے دو چیزیں ہیں یا تو ہم ڈیڈ ملچ ڈال دیں جس سے ہماری زمین کور ہو جائے اور دوسری چیز کہ ہم اس کے اوپر کوئی چیز ایسی ہوگا دیں جو بار بار جس کو کٹ کر کے آرام سے ہم اس کو جو ٹمپریچر ہے اس کو منٹین کر سکیں اس کے لئے میں نے یہ لوسن لگایا ہے تو یہ ہمارا دوسرا حصول ہے کہ زمین کو ننگا نہیں چھوڑنا اس کے لئے لوسن بہترین آپشن ہے باغات کے لئے اس میں ہم بار بار اس کو کٹ کر سکتے ہیں چارے کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ملچ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں نائٹروجن فکسر ہے زبردست جن نائٹروجن فکسنگ کرتا ہے اس کا روٹ سسٹرم بہت لمبا ہوتا ہے جس سے زمین کی نیچے تک اس کی ریچ ہوتی ہے اٹھارہ فٹ تک اس کی جاڑ ہوتی ہے اور یہ سکنگ پیسٹ کے لئے بڑی آئیڈیال چیز ہے جب بھی کوئی سکنگ پیسٹ آئیں گے وہ سب سے پہلے لوسن پہ ہی آئیں گے اس سے آپ کے جو باغات ہیں وہ بچے رہیں گے دو سکیڑے بھی سب سے پہلے لوسن پہ ہی آتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ سکنگ پیسٹ نے ادھر آنا ہے تو آج ہم ان دو پہ ہی بات کریں گے انشاءاللہ نیکس اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اگلے دو حصول کیسے پورے کرتے ہیں سلام علیکم